موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی منظرنامے سے امریکہ نے عالمی عدالت انصاف سے فلسین پار سریل کی بربریت کے خلاف فیصلہ نہ دینے کی اپیل کر دی ہے یہاں ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق عالمی عدالت انصاف میں امریکی نمائند نے دلائل دیتو کہا ہے کہ اسریل کو فلسین کے مقبوضہ حلاقوں سے نکالنے کا مطالبہ کرنے کے لیے اسکیورٹی کے تحفظات کو پیف نظر رکھنے کی ضرورت ہے امریکہ اسریل اور فلسینیوں کے درمیان آمن اور فلسینی ریاست کے قیام کے لیے کام کر رہا ہے فلسینی حلاقوں سے اسریل کا غیر مشروط انخلا نہیں ہونا چاہیے عالمی عدالت انصاف میں مصر کے جانب سے دلائل دیتو گئے مصری قانونی کانسلر موسیٰ نے کہا ہے کہ سریل کے غزہ پار جاری بدترین حمل میں انتیس ہزار سے زائد فلسینی شہید اور تئیس لاکھ سے زائد بے گھر ہوگے جو عالمی قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے یورپی یونین میں شامل ممالک کی جانب سے روز پر نئے پابنیاں آئی کرنے کی بقائدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپی یونین میں شامل ممالک نے روز کے علاق پابنیاں کے تیرمین پیکس پر اتقفہ کر لیا جو چبیس فلوری سے نافذر عمل ہوگا یورپی یونین کانسل کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے سپیروں نے یوکرین کے علاق روز کی جاریت کے فریم ورک میں پابنیاں کے تیرمین پیکس پر اصولی طور پر اتقفہ کیا اسرائیل کی جانب سے اتحادی ممالک کے دو ریاستی حال کے مطالبے کو واضح طور پر مسترد کر دیا گیا غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیراعظم نیتن یو نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف قراردات پیش کی جسے باری اکثریت سے منظور کر لیا گیا قراردات بار اسرائیلی پارلیمنٹ کے 99 ارکان نے حمایت میں انہوں نے مخالفت میں ووڑ دیا قراردات میں آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی وینل اقوامی کوشش کو مصرد کر دیا گیا دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی پارلیمنٹ کے حملے بدستور جاری ہیں وی ایشیانہ کاروائیوں کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 117 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ 163 صفح میں ہوئے ہیں